اسلام علیکم and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو کا topic ہے کہ ہم کیسے اپنی ویب سائٹ کیا جو content ہیں اس کو کیسے ہم project کر سکتے ہیں مثال کی طور پہ میں نے آج ایک یہ content جو ہے ایک article لکھا ہے back pain کے حوالے سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا شخص آئے اور میرا یہ جتنا بھی content ہے میرا جتنی بھی یہ محنت ہے اسے simple copy کرے اور اس کا جو copyright ہے وہ جا کے اس کو remove کرے اور پھر اپنی ویب سائٹ پر ڈال دے اب اس سے نقصان مجھے کیا ہو سکتا ہے آپ just imagine کہ اگر اس بندے کے یا اس بندی کی ویب سائٹ کا رینک میری ویب سائٹ سے زیادہ ہائی ہوا تو اس article کے لیے جو بھی لوگ search کریں گے google اسے پہلے ان کی ویب سائٹ دے گا جن کا رینک میری ویب سائٹ سے ہائی ہے ابھی تک تو دیکھیں کہ میں اس کو copy کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ابھی میں magic کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی copy نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک چھوٹا سے code ہے اس کو copy کرتے ہیں اور پھر اس پہ یہ جو copy ہے اس کو میں ابھی protect کرنے لگا ہوں کہ کوئی میری ویب سائٹ کا جو material ہے وہ copy نہیں کر سکے میری ویب سائٹ ہے بلوگر پہ تو بلوگر کے لیے simply ہمیں جانا پڑے گا layout میں اور layout میں آنے کے بعد جو sidebar ہوتی ہے یہاں پہ آپ simple اس کو یہ gadget ہم نے add کرنا ہے اور gadget کے لیے ہمیں html javascript کا code ہے title آپ بے شک کچھ نہ دے دینے کی ضرورت بھی نہیں میں بھی آپ کے سامنے کوئی title نہیں دے رہا save کرتا ہوں اور یہ update ہو گیا اب اس کو ایک دفعہ refresh کرتے ہیں ہم بھی آپ کے سامنے یہ copy ہو رہا تھا لیکن ابھی کیا ہوگا ابھی اس پہ کوئی click نہیں ہو رہا آپ بھی میری ویب سائٹ کا visit کر سکتے ہیں اور check کریں گے کہ یہاں سے آپ کچھ بھی یہ دیکھیں copy نہیں ہو رہا تو اب جتنا بھی material ہے وہ سارا save ہو چکا ہوا ہے نہ تو یہ جو site میں ہے یہ copy ہو رہا ہے اور نہ کسی بھی article سے کسی بھی post سے کوئی چیز copy ہو رہی ہے تو اگر آپ بھی اس کو protect کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو code ہے وہ میں description میں link ہے وہاں سے آپ اس کو download کریں simple اور simple اس پہ apply کریں اور اپنی ویب سائٹ کو protect کریں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اور ایک tip ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ سے کوئی link کو delete کر دیتے ہیں یا کوئی url ہوتے ہیں اس کا ہم delete کر دیتے ہیں تو اگر وہ url ہماری ویب سائٹ پہ نہ ہو اور ہم چاہیں کہ ہم آپ کے کچھ custom message دے دیں تو وہ custom message کیا ہوگا for example یہ میں اپنی ویب سائٹ پہ سرچ کر رہا ہوں ابھی مجھے 404 کا ایک error آئے گا اب 404 کا یہ error تو آ گیا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 404 کے error کے ساتھ ہی نیچے کچھ لگا دیں اور ان کو کچھ message دے دیں ابھی میں نے یہاں پہ کیا لگایا میں نے ایک message کر دیا sorry the page you are looking for is removed or not available اور اس کے علاوہ میں نے پھر ان کو یہاں پہ اپنے social media کے links دے دی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی suggestion ہے کہ آپ اسے contact کر سکتے ہیں تو 404 کے error کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے ایک technique ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ویڈیو پہ comments کریں میں اس پہ نئی ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو اس کو اس طرح ضرور بنائیں تاکہ 404 کے error ہے وہ بھی خوبصورت لگے thank you so much اپنا دوسروں کے خیال لگیں اور especially مجھے دعا کریں اگر ہو سکے تو کائنلی چینل کو ضرور subscribe کریں